یہ دل کی بات ہے کہ جب انسان کو وہ چیز ملتی ہے نا اس دل کو تو اس کے اندر وہ رہوانی ہے دل کا دل کرتا ہے اس کا اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کونے پہ بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے مقصود یہ نہیں ہے اللہ نے یہ ڈیمانڈنی کی بندے سے کہ تو کاٹ دے پہچاندو لیا ہے تو نے اور تو کونے پہ ترک کر کے بیٹھ جاؤ آج کتنے لوگ آپ کو دعوت ہی اس چیز کے دے رہے ہیں کہ بس چھوڑ دو سب کچھ ختم کر دو کٹ جاؤ اور بس کم کر دو بس یہ ایک ہے دین کا حصہ کسرت زہک تومیت القلوب زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے کسرت الکلام زیادہ بولنا زیادہ ہسنا مقصرہ تو نہ ہوں زیادہ سونا مانتے ہیں مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ معاشرتیں نہیں رکھی جائیں گے ملاقاتیں نہیں کی جائیں گے کجرباد نہیں کیے جائیں گے کیا جنگیں نہیں لیں جائیں گے کیا سٹینڈ نہیں لیا جائے گا کیا ترکیبیں اور سٹریڈیجیاں اور ترکیبیں نہیں کی جائیں گے کیا دولت نہیں کمیں جائیں گے کیا زیادہ دولت نہیں کمیں جائیں گے کیا مقابلے جو حق کے لیے کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے کیا فنون اور مہارتوں اور علوم کو چھوڑ دیا جائیں گے کیونکہ معرفت ماں تک پہنچ چکی ہے تو معرفت کا تو تقادہ شہادت ہے لیکن اللہ کہتا ہے اور وہ جہاد میں بھی ہے مگر وہ ایک جوز ہے اس معرفت اور اس نیوکلئر کو وہاں تک رکھنا یہ ہے اصل مقصود مگر دنیا کے ساتھ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک بوت ہے یہ دنیا ایک بوت ہے یہ ایک سنم ہے ایک وصن ہے اس کی صدیوں سے عبادت کیا لوگ تائس عبد الدرم و عبد الدینار درم اور دینار کی عبادت کرنے والے لوگ یہ کہا ہے کہ اگر تیرے دل نے اگر بجبن سے صحیح ڈالا ہوتا اور بیس بنائی ہوتی اور ساری جگہ اس دل کی چیزوں کو وہاں رکھی ہوتی تو وہ معرفت کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت نہ لگتا ہے لیکن اللہ چاہے انسان نے بچہ جتنا بھی خراب کیا ہدایت اللہ جب چاہے دے دیتا ہے معرفت اللہ جب چاہے کراتا ہے اب اگر وہ انیس میں کرائی اٹھارہ میں کرائی سولہ میں کرائی بیس میں کرائی اور وہ جس بھی مسلک فرقے کے آدمی کو بھی معرفت کرائی ہوگی تو یہ جو عام عوام ہوتی ہیں نا یہ فرقے واریت والی نہیں ہوتی ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی مسلک کا عام عوام تو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا رب تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی یہ فقی محسلے یہ عقیدے کی بحثیں ہیں یہ آپس کی لڑائیاں جگڑے ہیں یہ فلان کا قول یہ ہے فلان کا قول ان کو تو نہیں آتا یہ سب کچھ عوام تو بیچاری ہوئی اللہ ڈھونڈنے نکلتی ہے تو ہر مسلک کے آدمی کی وہ جو معرفت ہو رہی ہوتی ہے نا جب وہ اللہ پہچانتا ہے واقعی کچھ بچپن میں پہچان رہا ہوتا ہے کچھ چھوڑا چھوڑ لیکن جب اس کو وہ ہیوی ہیٹ آتی ہے فرس ٹائم تو وہ اس کے اندر جو انرجی وہ جو نیوکلئر ہے اس کے اندر نا اس لیول کا ہوتا ہے کہ انسان مر جائے اللہ کی خاطر اور کٹ جائے اللہ کی خاطر اللہ کیا کہتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ نے یہی نصیب کیا وہ مسلمان ہوئے سامنے جنگ ہو رہی تھی صحابہ نے کہا جاؤ ابھی نماز پڑھنے کا تو وقت ہے نہیں جنگ میں کہے شہید ہو گئے پہنچ گئے اللہ کے پاس مگر سب کے ساتھ تھوڑی یہ ہونا ہے ہر کسی نے ایک تو وہ معرفت اس من کو نصیب نہیں ہوئی تو اندر کی انرجی ہیں اندر کا سب کچھ وہ غلط ڈریکشنوں میں جاری سوچیں کہ انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کو جانے بغیر اللہ کو مانے بغیر اللہ کی دوستی کو پرخے بغیر اور اللہ کی یاری کو اور ساتھ کو سمجھے بغیر دنیا ہمیں لگاتا رہا کنوینیس کیلئے بھی نہیں آیا اللہ کے پاس کیسا بدنصیب انسان ہے دیکھنے میں بڑا چودری ہوگا لیکن اندر سے کھوکلا ہوگا کیونکہ انسان کے سینے کو اس دار یہ دار الامتحان اس میں سکون ملتا ہے رب کیسا اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن ہو لیکن تذکیر تذکیر رب کی ذکر کے بعد جو ہے کاش اللہ نے کہا ہوتا کہ بیٹھ جو تو بڑا سکون ہوتا کنوینیس کی بیٹھ جانا ہے ایک کونے میں بیٹھ کے ایک تنہائی میں بیٹھ کے سبحان ربی العلا سبحان ربی العظیم سبحان اللہ کیا ہی بات ہوتی ہے بہت لطف ہے بہت مزا ہے سوئے اللہ کو یاد کرنے میں اللہ کے لئے رونے میں وہ طلب کے اندر کے اللہ کم آؤں گا میں تیرے پاس کاش کہ اللہ نے یہ کہا ہوتا اللہ نے تو کہا ہے کہ پہلے تجھے یہ لذت جو نصیب کیا ہے میں نے تلزز دیا جو تجھے میں نے اپنی اپنی تعلق کا جو مس کیا ہے تجھے میں نے تیرے دل کو تو تُو نے اپنی ایک انرجی میرے ساتھ لگا کے رکھنی ہے اس کے لئے تجھے نماز پڑھنی ہے روضہ رکھنا ہے ذکر اصطار کرنا ہے زبان کو پاک صاف رکھنا ہے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے وصل کرنا ہے وضو کرنا ہے طہارت کرنی ہے کچھ تجھے میڈیکلی سمجھ میں آئیں تو کرنی پڑے گی اور کچھ تجھے لوجیکلی سمجھ میں نہیں آئیں تو کریں میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری معرفت اور تیری روحانیت اوپر رہے گی چاہے چار فرس کھاؤں یا دو فرس کھاؤں اکل کے گوڑے میں چلا اس کے اوپر تو بہت سے لوگ جو ہمارے دین کے مسئلوں پر اپنی لوجیک کی تلوار لے کے آجاتے ہیں نا بھئیہ فیتھ is always after having faith is not rational it is rational before faith ایمان آنے تک تو دلیل چلے گی باتیں ایمان کے بعد جو نا پھر اعتماد ہوتا ہے اور اسی کو عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں خلاص ڈے دیا ڈے دیا اب سوال نہیں ہے اب بھروسہ ہے کہ رب غلط نہیں کہے گا پہلے پرکلے اس لئے اللہ کہتا ہے لا اقراحہ فدین آنے سے پہلے تک کہلے جو جانج بردال کرنی ہے آنے کے بعد سوال نہ کریے ہو آنے کے بعد سوال شک ہے اس لئے قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلی بات کہتا ہے آؤ نہیں آنا ہے نا دھالیگل کتاب بھولا رہے ہو شک نہ رکھی شک کے ساتھ نہ شک بھی لے گیا آئے گا تو یہ شک بھی دور کرتے لیکن ایک حصہ زندگی کا جو انرجی کو اس مقام تک پہچانے کے لئے کہ وہ جو مچورڈ سپریچول انرجی جسے ہم کہتے ہیں نا جو چالیس کی ایج میں انسان یا پینتیس کے بعد سمجھتا ہے چیزوں وہ وہاں تک پہنچنے کے لئے بیس پچھے سال اپنے اندر کی اس روحانیت کو اس طاقت کو اس پاور کو اس سپریچولیٹی کو اس مدرس کو جو انسان کے اندر ہے اسے ایک اس کا ایک حصہ اس کی ایک جہت اللہ کی طرف رکھنی پڑتی اور دوسری دنیا میں ایکسپیرینس بسیشنز فیصلوں کے ساتھ جتنا فیصلہ بڑھاؤگے اللہ کے ساتھ تعلق ہلے گا بھی اور بنے گا بھی تو کچھ لوگوں نے در کے مارے کیونکہ جب انسان دنیا میں جاتا ہے اس مارفت کو لے کے اس تعلق کو لے کے اور جب مار پڑتی ہے اور جب جھڑکے پڑتے ہیں اور جب انسان کو دنیا کے اندر رب کی سوچ کے ساتھ جب وہ قدم رکھ کے ایک رب کے نظام کی بات کرتا ہے اور رب کی احیاء کلمت اللہ کی کلمت اللہ کی بات کرتا ہے اللہ کی سوبرنٹی کی مضبوطی کی بات کرتا ہے تو اسے مار پڑتی ہے